موسیقی ویلکم بیک ویورز ایک بار پھر سے پروگرام بیداری ریوائیول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیا سال ہے خوش آنان ٹی وی کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کو ونس اگین ہیپی نیوئر اور ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں پاسٹر جبار وارش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خدا نے اپنے بندہ کو خوبصورت آواز دی ہے وہ خوبصورت طریقے سے ساز بجا کر خداوند کی عمد و سنہ کرتے ہیں تو پیسر میں چاہتا ہوں کہ نیا سال ہے تو آپ اپنی آواز میں کوئی گیت ہمارے دیکھنے والوں کے لئے جی ضرور بلکہ ابھی ریسنلی میرا گیت لانچ ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اور ویورز کے ساتھ وہ شیئر کروں اور ہم گائیں گے مل کر نئے سال کے حوالے سے ہی موسیقی پہلے اپنی سلیب اٹھا پھر یہ سوکے پیچھے آ پہلے اپنی سلیب اٹھا پھر یہ سوکے پیچھے آ شیخی گمند غرور تکبر پہلے اپنے دل سے مٹا پہلے اپنی سلیب اٹھا پھر یہ سوکے پیچھے آ بدیوں کا رستہ چھوڑ کر یہ سوکی راہ اپنا لے یہ سو رنگ میں ڈوب کر اپنا جیون بچا لے اپنا جیون بچا لے سچے دل سے کر لے توبہ پھر خدا سے مانگ دعا پہلے اپنی سلیب اٹھا پھر یہ سوکے پیچھے آ پھر یہ سوکے پیچھے آ پھر یہ سوکے پیچھے آ بہت خوب پاسٹر صاحب اور بہت باورکت گیت ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں جہاں پر جاتے اور پرستش کرتے ہیں پرستش کے وسیلہ سے جوے بننے ٹوٹیں اور بہتری زندگیاں خداون کے پاس آئیں اور مرئی دعا ہے کہ خدا آپ کی اس خدمت کو اور زیادہ محصر اور پھالدار بنائے آمین پریزد اللہ پاسٹر صاحب آج نئے سال کا پہلا دن ہے اور ضرور ہے کہ ہم پچھلے سال کو بھی ریویو کریں اور نئے سال کے لیے ایک نئی امید اور ایک نیا عظم لے کر ہمیں چلنا ہے خدا کا کلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے سو نئے سال کے اس موقع پر ہمارے دیکھنے والوں کو آپ بائیول مقدس میں سے کیا پہگام دینا چاہیں گے جی ضرور ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ خداون کا زندگی کلام جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے ہمیشہ بابرکت رہتا ہے اور جب ہم خداون کے کلام کو جو سب سے بڑی سرچائی ہے ہم اپنی زندگی میں لے کر چلتے ہیں تو خدا ہمیں تمام مسیبتوں سے پریشانیوں سے ہمیشہ بچاتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے سو میں نئے سال کے اس موقع پر آپ سب کے لیے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اکلام مقدس میں سے ضبور کی کتاب اور اس کی ضبور نمبر سکسٹی فائف ہے پینسٹھ ضبور اور اس کی گیارویں آیت کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر لکھا ہے تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روگن ٹپکتا ہے پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو آمین دعون کا شکر ہو عزیزو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی پیش سب کہہ رہے تھے کہ پچھلے سال کو بھی ہم نے ریویو کرنا ہے بے شک پچھلے سال کے اندر جو ہم نے سیکھا ہے جو ہماری زندگی میں آیا اور جو نہیں آیا اور جو ہم نے حاصل کیا یا نہیں حاصل کیا میرا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ لنک ہوتے ہیں ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہماری برکتوں کو کبھی رکنے نہیں دیتا بلکہ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھتا ہے جیسے میں آپ کے ساتھ بھی اپنی گواہی شیئر کر رہا تھا اور میں نے جب سے اپنا آپ خدا مند کو دیا ہے میں خدا مند کی شکر گزاری کرتا ہوں اور یہ بات میں گواہی کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ شاید میری جو اپنی اوقات ہے شاید وہ سائیکل خریدنے کی بھی نہیں تھی لیکن جب میں خدا کے ساتھ چلنا شروع ہوا جب میں نے اپنا مسیح کے ساتھ جوڑا تو مسیح نے میرے ہر آنے والے پل کو آنے والے تمام سیکنڈز کو مہینوں کو دنوں کو بابرکت بنایا اور خدا مند نے مجھے یہ برکت دی کہ میں خدا کی تمجید کرتا ہوا خدا کی ستائیس کرتا ہوا ہر ایک سال میں جب سے میں نے اپنا مسیح کو دیا ہے میں نے ہر سال میں اپنے زندگی کے اندر برکتوں کے سلسلے کو بڑھتا ہوا دیکھا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ تُو سال کو لطف کا تاج پہناتا ہے پورے سال کے لیے خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے پورے سال میں خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے بلکہ میں یہ کہنے سے شرماؤں گا نہیں آنے والے سالوں کو بھی خدا بلیس کرتا ہے کیونکہ بائبل کندلی کا تیری راہوں سے روغن ٹا پکتا ہے کہ جس راہ پر بھی تُو چلتا ہے خدا اس رستے کو بابرکت بناتا ہے خدا اس منزل کو جتنی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو بابرکت بناتا ہے ہم نے بہت دفعہ وہ آیت سنی ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلاوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے تو اگر ہم ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی روحانی طور پر بھی ہے لیکن جتنی دیر ہم اپنی جسمانی زندگی میں بھی زندہ رہیں گے اتنی دیر ہم بابرکت رہیں گے ہم برکتوں سے بڑھتے جائیں گے ہماری برکتوں کا سلسلہ خدا روکے گا نہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو چیزیں اٹیچ ہیں جیسے ہماری آمد و رفت ہے ہمارا آنا جانا ہے ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ بابرکت ہو جاتا ہے کیونکہ خدا کے ساتھ ہم نے اس نئے سال کی اس نئے دن کی اس نئے لمحے کی شروعات کی ہے تو جب اس دن میں جو کہ ہم آج بنا رہے ہیں نیوئیر کا یہ دن خوبصورت جو خدا نے ہماری زندگی میں دیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس سال کا یہ جو دن ہے اس کا آغاز خداوند کے نام سے کر رہے ہیں اور آج ہی اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پورے سال کے اندر خدا مجھے بابرکت بنائے اور میری زندگی میں ہر طرح کی برکتوں کو رمہ دمہ رکھے میری درخواست ہے کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے اس چینل کے وسیلہ سے جو آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور یہ فیصلہ کریں اپنی زندگی کے اندر کہ جب آپ خدا کے ساتھ لنک ہوں گے تو خدا اپنی برکتوں کا دروازہ ہمیشہ آپ کے لئے کھولا رکھے گا اور خدا ہماری زندگی کو ہمیشہ ہرہ برہ دیکھنا چاہتا ہے ہمیں ہمیشہ بابرکت دیکھنا چاہتا ہے خدا کا کبھی بھی پلان نہیں ہے کہ ہم بھوک سے مریں یا ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوں بلکہ ہمیشہ جو بھی آپ خدا سے اور اپنے ہر فیصلے میں اپنی ہر بات میں خدا کے کلام کو درجہ دیں خدا امدہ آپ سب کو برکت دیں بہت شکریہ پاس صاحب اور بڑا خوبصورت میسج آپ نے نئے سال کے موقع پر دیا ہے اور جیسے پالوس رسول بھی جب رومیوں کی کلیسیہ کو خط لکھتے ہیں اس کے تیرہویں باپ کی باروی آیت سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ رات بہت گزر گئی اور آپ دن نکلنے والا ہے پس ہم تاریکی کے کاموں کو تر کر کے اور کیا کریں کہ روشنی کے تھیار باندھ لیں تو نو ڈاؤٹ پچھلے سال میں بہت ساری کمیاں بھی روحانی کمیاں بھی ہماری زندگی میں رہی ہیں اور اگر ہم ان کو دیکھتے رہیں گے تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے ہمیں ان سے سیکھنا ضرور ہے اور ایک نئے عظم کے ساتھ ایک نئی امید کے ساتھ خدا مند میں آگے بڑھنا ہے نئے سال پر ہم اپنے گروہ میں کلنڈر نیا کلنڈر لگاتے ہیں تو نیا کلنڈر لگانے سے نیا سال نہیں ہے جب تک ہم اپنے آپ کو نیا نہیں بنائیں گے اور ایک نیا دور ہماری زندگی میں شروع ہوگا پس اب یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے میں خاصوں پر جب اس کو پڑھتا ہوں پہلو سرسول نے جب رومیو کی کلیسیا کو لکھا ہے کہ رات سے مراد ہے جب وہ ماضی فاس جو گزر گیا اب دوزار بائیس تو گزر گیا یہ تمہاری زندگی میں دوبارہ آنے والا نیا میں ایک نئے سال میں قدم رکھ چکے ہیں تو اس حوالے سے جو پالوسر سولہ میں سکھانا چاہتے ہیں اس پر بھی تھوڑی سی روشن ڈالیے گا ابھی آپ نے جو حوالہ پڑھا اس میں بکرہ رہا ہے کہ نئی صبح نئی روشنی نیا دن جو ہے تو کلام کے اندر لکھا ہے یہ سمسی کہتے ہیں دنیا کا نور میں ہوں اور صبح کا چمکدار ستارہ یعنی کہ اگر جب ہم مسیح کے ساتھ چلتے ہیں تو تاریخی جو ہے وہ ابلیس کے کاموں کو اور ابلیس کے پلاننگز کو ظاہر کرتی ہے بائیبل اکارڈنگ ٹو بائیبل اور جو روشنی ہے جو نور ہے وہ ہمیں مسیح کے بارے میں بتاتا ہے سو پالوس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پلانی زندگی ہے جو گزر گیا ہے اس کی طرف واپس نہیں جانا بلکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے کمال اور فروتنی کی طرف بڑھنا ہے ہمیں میں ایک اکثر بات کرتا ہوں چرچ میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پالوس کہتے ہیں گصہ کرو آپ ہمیں گصہ کرنے سے روکتے ہیں تو میں خاص طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گصہ ضرور کریں میں بھی منہ نہیں کر رہا ہوں پالوس بھی نہیں کر رہے لیکن وہ کہہ رہے کہ گناہ نہ کرو آگے جو اگلا حصہ اگلی بات جو ہے وہ کہہ رہے گناہ نہ کرو مینز کہ اگر میں گصہ کرتا ہوں تو میں کس بات پر گصہ کرتا ہوں مجھے آج جس بات پر تو گصہ آتا ہے کہ میرا نیا سوٹ ریڈی نہیں ہے میرے لیے کھانا گرم نہیں ہے میرے لیے چائے گرم نہیں ہے چائے اچھی نہیں ہے ان ساری باتوں پر ہمیں گصہ آتا ہے پالوس جس بات کی ہے میں نے اپنا روٹین والا جو روزہ ہے جو خدا کا کلام مجھے کہہ رہا ہے وہ میں نے ایک ویک میں وہ کیوں نہیں رکھا ہے ان باتوں پر ہمیں گوی بھی گصہ نہیں آتا ہے سو اس نئے سال میں میں نے ان تمام باتوں کو چھوڑنا ہے جنہوں نے مجھے مسیح کے طرف جانے سے رکا اب مجھے کن باتوں کا آغاز کرنا ہے مجھے ان باتوں کا آغاز کرنا ہے جو مجھے مسیح کی طرف لے کر جائیں جو مجھے کلام کی طرف لے کر جائیں جو مجھے مسیح کے قریب تر لے کر جائیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا کے قریب آؤ تو وہ تمہارے قریب آئے گا آمین بہت شکریہ بات صاحب اور پروگرام کی اختتام پر آپ اپنی زندگی اپنی سٹیگل اپنی محنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس نئے سال کے موقع پر یود کو خاص طور پر کیا پیغام دینا چاہیں گے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر نوجوان جو ہیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نے سال میں اپنی زندگی مسیح کو دے اور جیسے میں نے ابھی گیت گایا پہلے اپنی سلیب اٹھا پھر یہ سوکے پیچھے سلیب کا مطلب یہاں پر ہے اپنی خودی کا انکار کرنا اپنی ایگو کو پیچھے چھوڑنا اور مسیح کو اپنانا تاکہ جب آپ مسیح کو اپنائیں تو آپ کی زندگی با برکت ہو اور آپ حقیقی طور پر اپنے زندہ رہنے کے اس مطلب کو سمجھیں اور ہمیشہ خدا کے ساتھ پر بست رہیں خدا مد آپ کو برکت دے خدا آپ کو بھی پادری صاحب برکت دے اور بہت بہت شکریہ آپ پر تشریف لائے یقیناً اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ہوشانہ ٹی وی کے دیکھنے والوں کے لیے باعث سے برکت رہے گا ایک دفعہ پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہوشانہ کی ساری ٹیم کو سارے ویورز کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو خدا مد آپ سب کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے اور آپ ہمیشہ اسی طرح اس چینل کے وسیلہ سے اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا مد کے کلام کو سیکھتے رہیں اور ان گواہیوں کے وسیلہ سے برکت پاتے رہیں خدا مد آپ عزیز بھائی اور بہنوں خدا مد نے ہمیں ایک اور سال دیا ہے یہ ایک اور موقع ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے کہ جہاں پر کمیاں رہ گئی ہیں آئیے ہم مل کر اس کو درست کریں ہم دعا کریں اکادر مطلق خدا باپ ہم یسو مسیح کے نام سے اس نئے سال کے لیے شکر گزار ہیں اور میری دعا ہے کہ اس نئے سال میں اپنے لوگوں کو اور زیادہ برکت دے جتنے بھائی بہنیں ہوشانہ ٹی وی پر اس وقت میں دیکھ رہے ہیں ان کے فیملیز کو مالی جسمانی روحانی خاندانی اور تعلیمی برکتیں دینا یہ سال نئی برکتیں اور نئی خوشیاں لے کر تیرے لوگوں کی زندگی میں آئے یسو مسیح کے نام سے آمین اکبر پھر سے میری طرف سے ہوشانہ ٹی وی کی ساری ٹیم کی طرف سے آپ کو نیا سال بہت بہت مبارک اپنا خیار رکھے گا بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھی گا خدا حافظ God bless you موسیقی